اسکیم 33 کافی زیادہ ہم نے ایک زمانے میں نام بہت سوراں تھا اسکیم 33 میں لوگ کے ساتھ فراڈ ہوئے وہ ہوئے وہ کیا سٹوری تھی اس کے حوالے سے متس بھی ہیں کانٹروورسیز بھی ہیں تو تھوڑا سا اسکیم 33 کو ایکسپلین کریں کہ ابھی کیا سیچویشن ہے اسکیم 33 ماضی میں بلکل کافی ایسی چیزوں سے ہم نے بیس کے بارے میں سنا ہے جیسے آپ نے سنا ہوگا کراچی میں بہت ساری سکیمز ہیں جس میں کے ڈی اے اسکیم 1 آپ نے سنی ہوگی کے ڈی اے اسکی اسکیم 1 تھی جس طرح گلشن اقبال اسکیم گلشن اقبال بھی ایک اسکیم ہے اسکیم 33 ہے میں آپ کو نمبر بتانا چاہ رہا ہوں اسکیم 1 اسکیم 2 اسکیم 3 اسکیم 4 اسکیم نورڈ نازعباد بھی غالباً اسکیم نمبر 3 اسکیم نمبر 4 ہے پھر گلبرک اسکیم گلشن جتنی اسکیمیں ہیں گلستان جہور اور وہ 33 ہے اب تو 45 سے بھی آگی اسکیم 42 اسکیم 42 اسکیم 42 اسکیم 45 تو جب یہ اسکیم 33 جب ڈیزائن ہوئی تھی تو اسکیم 1 تھی اسکیم اسکیم 33 کی ڈیزائننگ میں جو گورنمنٹ تھی اس نے یہ کیا کہ باقی ساری سکیمز میں تو ہزار اور دو دو ہزار گز کے پلوٹس لوگوں کو الوکیٹ کیے گا ہے اسکیم 33 کے اندر انہوں نے بہت ساری سکیمز ڈال دی یعنی ایک اسکیم 33 آناؤنس کی جس کے اندر مور دن 200 اسکیمز جو پچاس اکڑ تیس اکڑ پچسو اکڑ کے بڑے بڑے چنکس لینڈز کے پیسز دے دیئے ڈیفرنٹ کوپریٹیو سوسائٹیز کو کہ وہ اسکی اپنے لوگوں کو اپلوٹ خود دے دیں اوکے ٹھیک ہے تو جب یہ سلسلہ سٹارٹ ہوا تو اس میں بھی پھر جیسے ہمارے پاکستان میں آپ کو پتا ہے ادارے یعنی ایک ادارہ ہے کہ ان اسی دیتا ہے دوسرا کہتا ہے کہ وہ پہلے جس افسد نے دی تھی وہ غلط تھا اس نے جالی دے دی تھی دوسرا آگے کینسل کر دیتا ہے پھر وہ کورٹ کیسس میں چلے جاتے ہیں تو اس کی 33 میں بھی یہ بہت زیادہ لوگوں کو فیس کرنا پڑا لیکن پھر اس میں کچھ اچھے ڈبل پر آئے انہوں نے لوگوں کو جو اپنی سوسائٹیز تھی ٹائملی ڈبلپ کر کے لوگوں کو پسیشن دیا اور آج آپ دیکھتے ہیں بے دہاشا کوپٹیف سوسائٹی فلی اپوپائیڈ ہے جو آج سے دس دس بیس بیس سال پہلے ایک ایک لاکھ روپے کے پلوٹ تھے آج وہاں دو دو تین تین کروڑ پر کے اس وقت پلوٹ آنے لوگ گھر پلوپر سوسائٹیز بنی ہیں پروپر گھر بنی ہیں ساری بانری والد سوسائٹیز ہیں لیکن اس میں بھی آج بھی ابھی بہت ساری کچھ ا اندر جن کے ایشیوز ہیں جو آپ کو ابھی بھی خالی نظر آتی ہیں اور جو کلیر تھی جن میں کوئی لیڈیگیشن نہیں تھی وہ سب پہ گھر بن چکے ہیں لیکن جو پہلے بہت بڑا مسئلہ ہو کرتا تھا اب وہ اتنا زیادہ ایگزز کرتا نہیں ہے اب کافی زیادہ کلیریٹی آگئی ہے کافی صفائی سے اترا ہوئی ہے ایسا ہی ہے نہیں اس کی انترین 33 کی بڑا ریزن یہ بھی ہے کہ کراچی کی جو پولٹیکل کنڈیشن تھی ماضی میں لوگ وہاں جانا نہیں چاہتے تھے اب بھی آپریشن کے بعد کراچی کے حالات بہت بہت زیادہ بہتر ہوئے لوگوں کا سوراپ گوٹ کروس کرنے کے بعد بھی لوگوں نے بہت زیادہ ہاؤزنگ کا ایک نیٹوارک بڑھا جس کی وجہ سے لوگ بہت زیادہ فاسٹ وہاں موو ہوئے اور انہوں نے یہاں سے کراچی سے جو لوگ فلیٹوں میں رہتے تھے وہ اس کی انتر 33 میں گھروں میں اپنے چلے گئے صرف law and order situation کلیر ہونے کی وجہ سے اس کا ایک ریزن یہ بھی ہے جس طرح سے ہمارے ہاں پہ ہم جوائنٹ فیملیز میں بہت زیادہ لوگ رہتے ہیں پراچی کے اندر تو جب زیادہ بڑی فیملیز ہوتی ہیں تو لیٹ سے کہ جس قوس کے اندر اس ٹائم پہ گلستان جہور میں یا گلشن اقبال میں ایک تری بیڈ اپارٹمنٹ آتا تھا اس قوس کے اندر آپ سکیم 33 میں اچھی بانڈری والد سے اپنے سکیور سوسائیٹی کے اندر پلوٹ لے کے اپنا ڈبل ٹرپل سٹوری آپ گھر کنسٹرک کر سکتے تھے جس کے اندر زیادہ بڑی فیملی بھی اکموڈیٹ ہو سکتی تھی اور پیسے بھی کچھ نہ کچھ بچ جائے کرتے تھے جتنے کہ آپ کا فلیٹ بکا ہے اتنے ہی آپ کو پیسے میں یہ جو آپ کو پروپٹی آپ کے ریڈی ہو جائے کرتی تھی سکیم 33 کی طرف موف کرنا شروع کیا اور ہماری پوپلیشن بھی بڑھتی چلے گی اس طرح ہم نے دیکھا کہ 10 سے 15 ملین پندرہ سے اب آج ماشاء اللہ 40 ملین کے رات ہم کلیم کرتے ہیں کہ ہماری پوپلیشن اکرام سکی گی تو اس کے لئے ہمیں اب سکیم 33 کو اگر ہم دیکھیں تو اگزاجوریٹ ہم کر چکے ہیں ساچوریٹ پورا ہو چکا ہے سکیم 33 سے لوگ مزید آگے کی طرف جا رہے ہیں جیسے ہم نے اس سال دے گا سکیم 33 سیچوریٹ ہو گیا ہے سکیم 33 سیچوریٹ ہو چکا ہے سکیم 33 سیچوریٹ ہونے کی ریزن کی وجہ سے اس دفعہ جو کٹل منڈی آپ کی تو سب سے بڑی کشیر کی گائے منڈی لگتی وہ سکیم 33 میں نہیں لگی دیاتیس موف تو نوری آباد نوردن بائی پاس کی اگر ہم منڈی کی بات کرتے ہیں تو اس منڈی کا راستہ یہ گولڈ راستے مزید بیس منٹ آگے جی میں گیا تھا اسی گئی سے بڑی تو وہ اس کی لوکیشن سنٹل لوکیشن سمیلرلی اگر ہم بات کرتے ہیں جو ویل نوز بہت بڑے پروجیٹ ہمارے ٹال پلازر سا آگے بنے میں can we take the name پلیز ڈی اے جی سٹی بہریہ ٹاؤن کے اگر ہم بات کرتے ہیں تو سمبڈی پلاننگ ٹو موف تو بہریہ ٹاؤن اس کو پتا ہے اس نے کافی دور جان ہے یہ پروجیٹ بہریہ ٹاؤن سے بیس سے پچیس منٹ پہلے آپ کو آپ کا جو ہےنا وہ ایکسس کے اندر ہے سمیلرلی ایک اور عشویہ آتا ہے when you enter into big societies like بہریہ تو آپ کو انٹرنس دور سے اپنے گھر پہنچتے ہیں مزید پندرہ منٹ لگتے ہیں کیونکہ کافی بڑے ایریے پہ پہلے وہ جو ہےنا وہ بہلی بھی ہے تو اس پروجیٹ کی لوکیشن it's remarkable بہترین ہو گیا ہے